ناظرین نور مقدم کا قاتل زاہر جعفر کیا کام کرتا تھا اس کا پتہ لگ چکا ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اسلام آباد میں صفاقی سے قتل کی گئی سابق صفیر کی بیٹی نور مقدم کے قتل کا ملزم زاہر جعفر کیا کام کرتا تھا نیجی ٹی وی نے پتہ لگوا لیا ناظرین ویڈیو سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کر دیں ذرائع کے مطابق ملزم زاہر جعفر انٹرنیشنل کالیج کنسلٹر نامی فرم کا مالک تھا ذرائع کے مطابق ملزم زاہر جعفر طلبہ کو بیٹیوں نے مبتلیم دینے کے لیے معاونت ساہم کرتا تھا انٹرنیشنل کالیج کنسلٹر نامی فرم ملزم کو اس کے والد زاکر جعفر نے بنا کر دی تھی ملزم زاہر جعفر دوزہ سترہ سے اس کمپنی کو چلا رہا تھا ذرائع کے مطابق ملزم زاہر جعفر کی کمپنی کا انٹرنیشنل بزنس سکول آف ہنگری کے ساتھ معاہدہ تھا اور وہ طلبہ کو ہنگری تعلیم بھیجنے کے لیے بجھواتا تھا ذرائع کے مطابق ملزم زاہر جعفر دیگر ممالک میں بھی ظلمہ کو معاونت فرم کرتا رہا ہے ملزم زاہر جعفر کا دفتر واقعے کے مقام سے رہائش گاہ سے تقریباً 20 منٹ کی دوری پر واقعہ تھا ذرائع کے مطابق ملزم زاہر جعفر نے اپنے خاندانی بزنس جعفر اینڈ کو کا ڈریکٹر بھی ہے اس سے قبل اسلام آباد سیشن کورٹ نے نور قتل کیس کے مرکزی ملزم زاہر جعفر کے والدین اور ملازمین کو چودہ روزہ جوڈیشنل ریمان پر جیل میں بجھوا دیا تھا عدالت نے نسمات عصمت آدم جی، زاکر جعفر اور ملازمین افتخار اور جمیل کو اڈیالا جیل میں بھیج دیا ہے نور مقدم قتل کیس کے ملزم زاہر جعفر کے والدین اور دو ملازمین کو جوڈیشنل مجسٹریٹ شیب اختر کی عدالت نے بھیج دیا گیا ہے مزید اپٹیٹس کے لئے ہمارے ساتھ جوڑے رہیے